اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد زیاءالحق اور آپ دیکھ رہے ہیں The Smart Future YouTube Channel دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ بیسیک کنجنکشنز کے بارے میں سیکھیں گے کچھ کنجنکشنز کے بارے میں ہم نے پچھلی ویڈیو میں سیکھا تھا اور کچھ کنجنکشنز کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے اور کچھ کنجنکشنز کے بارے میں ہم اس سے آگے آنے والی نیکس ویڈیو کے اندر دیکھیں گے تو چلیے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی نئی ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز آپ تک پہنچ سکیں تو چلیے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں ایز ایز کا اردو میں مطلب ہوتا ہے ایسا جیسا جتنا کتنا کے دوران اور ایز کا اسمال ہم مختلف موقعوں پر کرتے ہیں جیسے جب ہم بتاتے ہیں کہ کوئی کام کس طرح سے ہو رہا ہے جیسے ہم اگزیمپل دیکھتے ہیں وہ کرے گا جیسا میں نے کہا ہے اسی طرح ہم ایک اور اگزیمپل دیکھتے ہیں تم نے پڑھا جیسا میں نے کہا تھا تو دوستو ان دونوں اگزیمپلز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے بتایا ہے کہ کوئی کام کس طرح سے ہو رہا ہے اس لیے ہم نے یہاں پر ایز کا اسمال کیا ہے ایز کا اسمال ہم کسی چیز کی ریزن بتانے کے لیے بھی کرتے ہیں جیسے ہم اگزیمپل دیکھتے ہیں جیسا کہ وہ بیمار تھا میں نے اسے تنگ نہیں کیا اسی طرح ہم ایک اور اگزیمپل دیکھتے ہیں جیسا کہ وہ مشکل میں ہے اسے آپ کی مدد کی ضرورت ہے تو دوستو ان دونوں اگزیمپل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایز کا اسمال کسی چیز کی ریزن بتانے کے لیے کیا ہے تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایز کا اسمال فکرے کو سٹارٹ کرنے کے لیے کیا ہے تو دوستو جب بھی آپ نے اس طرح کی کوئی بات کرنی ہو انگلیش کے اندر اپنی سپیکنگ کے اندر آپ ایز کا اسمال اس طرح سے کر سکتے ہیں ایز کا اسمال ہم کسی انفارمیشن کے ایڈیشن یا اضافے کے لیے بھی کرتے ہیں جیسے ہم اگزیمپل دیکھتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں چائنہ جا رہا ہوں اسی طرح ہم ایک اور اگزیمپل دیکھتے ہیں اسی طرح ایک اور اگزیمپل دیکھتے ہیں جیسا کہ آپ نے اس کے بارے میں پوچھا ہے تو دوستو ان سبھی اگزیمپل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کسی انفارمیشن میں اضافہ کیا ہے اس لیے ہم نے یہاں پر ایز کا اسمال کیا ہے تو دوستو اس طرح بھی ایز کا اسمال آپ اپنی سپیکنگ کے اندر کر سکتے ہیں دوستو ایز کا اسمال ہم اس وقت بھی کرتے ہیں جب ایک کام پہلے سے ہو رہا ہوتا ہے اور اس میں کسی اور کام کا اضافہ ہوتا ہے جیسے ہم اگزیمپل دیکھتے ہیں جیسا کہ میں میچ دیکھ رہا تھا میرے بھائی نے مجھے بھلایا اسی طرح ہم ایک اور اگزیمپل دیکھتے ہیں جیسا کہ میں لکھ رہا تھا وہ پہنچ گئے تو دوستو ان دونوں اگزیمپل کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کام پہلے سے ہو رہا ہے اور اس میں کسی مزید کام کا اضافہ کیا گیا ہے اس لیے ہم نے یہاں پر ایز کا اسمال کیا ہے ایز ویل ایز ایز ویل ایز کا اسمال ہم ساتھ ساتھ کے لیے کرتے ہیں جیسے کہ ہم اگزیمپل دیکھتے ہیں دا ٹیچر ایز ویل ایز دا کلاس از ریڈی استاد کے ساتھ ساتھ کلاس بھی تیار ہے اسی طرح ہم ایک اور اگزیمپل دیکھتے ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی امی بھی ذہین ہے اسی طرح ہم ایک اور اگزیمپل دیکھتے ہیں چاند کے ساتھ ساتھ ستارے بھی ہمیں روشنی دیتے ہیں تو دوستو ان سبھی اگزیمپل کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایز ویل ایز کا اسمال ساتھ ساتھ کے لیے کیا ہے اس سون ایز کا اردو میں مطلب ہوتا ہے جو ہی اور اس سون ایز کا سمال ہم اس وقت کرتے ہیں جب ایک کام کمپلیٹ ہو چکا ہو اور اس کے فوراں بعد دوسرا کام سٹارٹ ہو جیسے ہم اگزیمپل دیکھتے ہیں جو ہی میں پہنچوں گا میں آپ کو اطلاع دے دوں گا اسی طرح ہم ایک اور اگزیمپل دیکھتے ہیں جو ہی میں سکول پہنچا بارش ہونے لگ گئی تو دوستو ان دونوں اگزیمپل کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کام کمپلیٹ ہو رہا ہے اور اس کے فوراں بعد دوسرا کام سٹارٹ ہو رہا ہے اس لیے ہم نے یہاں پر اس سون ایز کا اسمال کیا ہے ایز فار ایز ایز فار ایز کا ادو میں مطلب ہوتا ہے جہاں تک کے اور ایز فار ایز کا اسمال ہم کسی چیز کی ڈگری یا ایکسٹنٹ بتانے کے لیے کرتے ہیں جیسے ہم اگزیمپل دیکھتے ہیں ایز فار ایز آئی نو شی اس انوسنٹ جہاں تک میں جانتا ہوں وہ بے قصور ہے اسی طرح ہم ایک اور اگزیمپل دیکھتے ہیں ایز فار ایز آئی نو شی اس نیور کم آن ٹائم جہاں تک میں جانتا ہوں وہ کبھی ٹائم پر نہیں آتی اسی طرح ہم ایک اور اگزیمپل دیکھتے ہیں ایز فار ایز آئی سی شی اس ناٹ دیر جہاں تک میں دیکھ سکتا ہوں وہ وہاں نہیں ہے تو دوستو ان سبھی اگزیمپلز کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایز فار ایز کا اسمال کسی چیز کی ڈگری یا ایکسٹنٹ بتانے کے لیے کیا ہے دوستو ہم ایز فار ایز کا اسمال کسی سنٹینس یا کسی بات کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کر سکتے ہیں اس لیے یہ ہماری سپیکنگ کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے تو دوستو یہاں تک ہمارا آج کا لیسن کمپلیٹ ہوا مزید کنجنگشنز کے بارے میں ہم آگے آنے والی نیکس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے ویڈیو کو لائک شیئر اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں